انڈیا میں نیو پارلیمنٹ بنائی جاتی ہے اور وہاں پر ایک دوار پر بیپ بنایا جاتا ہے جسے سوشل میڈیا میں اکھنڈ بارت کے نام سے وائرل کیا جا رہا ہے پاکستان کی پبلکی سوالے سے کیا رائے رکھتی ہے میں مجود ہوں ایک سیاسی پارٹی ایک مذہبی پارٹی کے گھڑ میں جہاں پر ہم ان سے بات کریں گے کہا یہ جا رہا ہے اکھنڈ بارت ہے تو غزوہ ہند کے حوالے سے بات کی جاری ہے پاکستان کی اس جماع سے بات کریں گے کہ کیا پاکستان کی جو مجودہ کنڈیشن ہے ہمیں اس کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے کیا پاکستان کی پبلکی کو روٹی دینے کے بارے میں سوچنا چاہیے کیا پاکستان کی پبلکی کو سستہ پیٹرول دینے کے بارے میں سوچنا چاہیے یا پھر ہم ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی بات کریں پاکستانی پبلکی اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے جانیں گے اس ویڈیو میں ہلو دوستو فیکٹ این این فیکٹ چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نریندر مودی جی نے ریسنٹلی انڈیا کے نیو پارلیمنٹ کا ادھگھاتن کیا جس کو لے کر انڈیا میں کافی ایشو کریٹ کیا گیا ہے اوپوزیشن پارٹیز کے دورہ لیکن انڈیا کے بعد اگر کسی دیس میں اس پارلیمنٹ کے بارے میں اگر چرچہ ہوا ہے تو وہ دیس ہے پاکستان پاکستان میں انڈیا کے پارلیمنٹ کے بارے میں ڈسکسن کرنے کا کارن ہے اکھن� بارت کا وہ میپ جو کی نیو پارلیمنٹ میں استحت ہے اس نیو میپ کو لے کر پاکستان کہیں نہ کہیں انسیکیور ہو رہا ہے اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کئی پاکستانیوں کو یہ میپ دیکھ کر ہارٹ اٹیک بھی آگیا ہوگا کیونکہ اس میپ میں پاکستان کو بھی انڈیا کا حصہ دکھایا گیا ہے اس میپ کو دیکھ کر کئی پاکستانی بھڑکے ہوئے ہیں اور انڈیا کو الگ الگ بہانے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں تو چلیے دوستو آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ ہمارے نیو پ بات کر رہے ہیں اسلام علیکم و علیکم اسلام آپ کا نام آصف کیا کرتے ہیں ہم ایک مجہد ہیں ہم ایک پاکستان کو بچانے کے لئے یہاں پہ آئے ہیں وہ دور نہیں رہا جو کافر ہمیں مسلمانوں کو لڑاتے تھے آپ جو میں ہم وہ کام نہیں کریں گے یہ مگائی ہے ہم مگائی کو واپس اٹھائیں گے اس پاکستان کو بچانے آئے ہیں انشاءاللہ اور یہ پاکستان بچے گا اور یہ مگائی بھی انشاءاللہ ختم کروائیں گے میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں آپ نے بولا مجاہد ہیں میں یہ قوچھ رہا ہوں ویسے مطلب ایڈوکیشن کیا ہے پڑھتے ہیں جاب کرتے ہیں نہیں سر ہم پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں قرآن پاک یہ بتائیں جیسے آپ نے بول ہے پوری دنیا کو بتانے آئے ہیں کافروں کو بتانے آئے ہیں کیا کافر ہمارے خلاف ہیں یا ہم خود اپنے خلاف ہوں ہیں نہیں کافر ہمارے خلاف ہوا ہیں ہم اس کو بتاchronے آئے ہیں کہ ہم اس منارہ پاکستان کے نیچے ہیں ہم آپ کو بتانے آئے ہیں کہ جی ذات آت دیکھ لو کہ اب کیا ہونے والا ہم انشاءاللہ آپ کو ڈکیں گے ٹھیک ہو گیا خیر ہمیں اس جنب آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے یہ ہندو مسلم کافر یہ وہ یہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے سوچنا ہے نہیں ہم نے پاکستان کو بہتر کرنا ہے ہم نے اپنے پاکستان کو بتانا ہے اپنے وطن کو بچانا ہے ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے میں آپ کی اس پاس اگری کرتا ہوں مانتا ہوں کہ اپنے پاکستان کو بچانا ہے لیکن بیچ میں یہ کافروں کو بتانے آئے ہیں کیا مطلب ہم ایسی بات کریں گے اور یہاں پہ کھڑے ہوگے کیا بتائیں گے نہیں کافر ہمارے خلاب ہو رہا ہے ہمارے پانی کو بند کرنا چاہتا ہے جو ہمارے پانی کو بند کرے گا ہم اس کی شانس بند کر دیں گے ہم اس کی زبان کھیچ لیں گے جو موتی پانی کو بند کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتے ہیں وہاں پہ اکھنٹ بھارت کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان مطلب ان کے سوشل میڈیا پہ اس ٹیم وائرل ہے کہ پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو سری لنکا ہو یہ سب ایک دین اکٹھا ہو جائے گا آپ کہتے ہیں یہاں پہ ہم مجاہد ہیں اور غزوائی ہند کی بات نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ سب ایک ہو جائے گا اگر وہ مسلمان ہو جائے ہمارے اسلام کو قبول کر لیں تو وہ ایک ہو سکتا ہے ورنہ وہ کہہ سکتے ہیں ہم تو نہیں کہہ سکتے ہمارا پاکستان آج بھی کھلا اور انشاءاللہ یہ کھلا رہے گا یہ مسلمان لوگ ہیں ہم اس کے خلاف تب بولیں گے جب ہمارے خلاف وہ بولیں گے ٹھیک ہے اس بات سے بھی میں گری کرتا ہوں کہ جب کوئی ہمارے خلاف بولے گا تب ہم اس کے خلاف بولیں گے لیکن اگر کوئی ہمارے خلاف نہیں بولے گا پھر بھی ہم اپنی ہر بات میں بیج میں کسی کے خلاف بات کریں گے تو نفرت نہیں بڑے گی نہیں ساری یہ نفرت نہیں ہے وہ تھا کوئی نہ کوئی نہ کوئی بات ٹوڑ لیتے جو ہمارے خلاف کرتے ہیں ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں یہ جواب ہے اسلام علیکم آپ کا نام محمد احمد تھوڑا انچی بولیے گا کیا کرتے ہیں آپ میں اپنا مرکز مسلمان لیک کا در ننکانے کا اندر صدر ہوں تصیل کے یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے یہ جو بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں اس پارٹی کے ساتھ کیا مقصد ہے اس کے اندرہ آج نا جو میں تقبیر کا دین ہے تو جو میں تقبیر والدین نا ہمارا ایٹمی ملک بنا تھا ایسا ہی ہے تو آج نا اندرونی طور پر جو ہماری حکومت ہے یہ سیٹی بیٹی کو پھر مد ہے قرار ہی ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے سیٹی بیٹی میں کیا ہے سیٹی بیٹی میں کیا ہے کہ جو ہمارا ایٹمی حساس آنا یہ اینڈیا کی نگانی کی دیا جائے یہ آئی ایم ایف کی شرطوں میں شرط یہ بھی ہیں اور اندرونی طور پر اس وقت ہمارا جو ملک کے اندر ہمارا سیاست دعان ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر اس کے فرد خانے بنا رہے ہیں تو آج ہمارا یہاں داخل جمعنا کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی پوری قوم بکھی رہ رہے گی مر جائیں گے لگر آپ ہمارا ایٹمی حساس آنا کسی نہیں دیں گے ہم سیٹی بیٹی اوپر مہدے پرداشنی کریں گے جو اصلہ ہمارا اصلہ ہے وہ ہم بنا گئے بھی اور خریدے گئے بھی وہ اصلہ ہم نے خود بنا رہے ہیں آپ دیکھو کہ اینا دو سالوں کے اندر آج تاکہ ہمارا ایک بھی ایٹمی کوئی بونہ دن نہیں ہوا اپنا تجربہ نہیں ہوا اس کا سواب کیا ہے کہ آئی ایم اف کے مہدہ میں ایک مہدہ ہے کہ نہ ہم اپنا ایٹم ساسا بنائیں گے نہ ہم اس کو تجربہ کریں گے اور نہ ہم کسی کو پیچیں گے تو اس کے لئے ہمارے ہیں ایک آپ نے بولا اسرائیل کو پاکستان کی گورنمنٹ ایک سیپٹ کرنے جا رہی ہے ہم پاکستان اسرائیل کو ایک سیپٹ کرے یا نہ کرے اس میں اسرائیل کا کیا نقصانیاں فائدہ ہیں دیکھو فیدہ نقصانباد کی بات ہیں ہم اسرائیل کی تسلیم اجرال تلیم کو مخالف نہیں ہیں ہم انڈیا کے ساتھ تجارت کے مخالف نہیں ہیں مارے موقف صرف دو ہیں کہ اسرائیل وہ فلسطین کے مسئلہ حال کریں اور کشم جو ہمارے یہ انڈیا ہے وہ مسئلہ کشمیر خال کریں جو کشمیری کہتے ہیں ان کے امانگوں کے مطابق آپ کا بھی کشمیر گئے ہیں الحمدللہ میں اپنے پاٹر پر درہاں 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 لیپا اوپر کیل کے اوپر لیپا گئے ہیں تین سال رہاں لیپا اور کیل کو پاٹر جو نا اسی انسلے میں یہ جماعت کے حوالے سے جماعت کے حوالے سے آپ گئے تھے خدمت کے حوالے سے جماعت کے حوالے سے خدمت کیے کشمیر جا چکے ہیں بارڈر پر جا چکے ہیں لیپا کے مقام پر جا چکے ہیں وہاں کشمیر سائیڈ میں آپ کو آئیڈیا ہے دیویلپنٹ کتنی ہو رہی ہے پاکستان میں کتنی کام دیویلپنٹ ہے کشمیر میں دیکھو جو انہیں کشمیری ہیں ان کو یہ دیویلپنٹ کے ضرورت نہیں ہے ہم پاکستان ساتھ ملے ہمارا پاکستان ساتھ رشتہ کیا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ صرف کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہے وہ رشتہ تو پوری دنیا کے مسلمان ہوئی تو وہ پوری دنیا کے مسلمان کے ساتھ مل جائیں جو انہیں سوقت ظلم ہے ظلم زیادہ ہو رہا وہ ظلم ہے کشمیر کا ظلم ہو رہا ہے اور کشمیر کے اندر جو اس وقت ہے کشمیر کو جو سہنہ حسیت ہے اس کو بدل کر چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر کی صحیحت کو بدل کر اس کے اندر ہندو کی صریعت بھی جانا کریں اور پھر کہیں ہمیں جا کر عالمی تعلقوں کے اندر اپنے ایفیٹیف کو جا کر کہیں کہ آپ کشمیر کا فعل کرو اور کشمیر انڈیا کو مل جائے دیکھو انہیں ایک مسئلہ ہے ہمارا قید عظم محمد الجنار رحم مولان کہا تھا کہ کشمیر پاکستان شہر آگے ہیں ایک تو وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں دورا شہر ہے اس لیے کہ وہاں سے ہمارے تریاؤں کا پانی ہے کشمیر سے آتا ہے ہماری جو محکمہ زراعت ہے جو زراعت ہیں ہمارا کاربار ہیں وہ پانی کے ساتھ ہیں ہماری زندگی پانی کے ساتھ ہیں اگر پانی پاکستان کے اندر آئے گا تو ہم پہ کائم قائد عظم نے بولا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہر آگے لیکن ہم نے اپنی شہر آگ کے لیے کیا کیا یہ بتائیں اور دوسر نمبر پہ اگر قائد عظم نے شہر آگ بولا تھا تو وہ بھی اسے اپنا اٹو ٹنگ کہتے ہیں تو پھر ان کی بھی بات دیکھیں انہوں نے ٹو ٹنگ کے لیے کیا کیا دیکھو قائد عظم نے بہت اچھے کام کیا تھا لیکن وہ پمار تھے پمار تھے ان کے طبیعت خراب تھی تو اس وقت جو ہمارا جنرل تھا اس نے بغیردے کی تو اس وقت ہمیں آدھا کشمیر ملے گیا تھا تو اس کے بعد تیس سیل یہ چال سال بعد کشمیر کسی کا نام نہیں لیا تو الحمدللہ اس کے بعد پھر حافظ ممت صحیح صاحب نے کشمیر کا نام لیا پھر حافظ ممت صحیح صاحب نے کشمیر کا نام لیا تھا تو دنیا کفر نے اس کو نظر باندھ کر دیا دنیا نے نظر باندھ نہیں کی یا پاکستان گورنمنٹ نے نظر پاکستان گورنمنٹ ہے یہ میں شاید باہر کے اندر آتی ہیں عام میں مقروض ہے جو ہتنا مقروض ہوتا ہے ہمارے دیکھ لو جو ناکتے ہیں مقروض ہوتا ہے وہ ملازم ہوتا ہے بچارہ کمی ہوتا ہے تو اس نے پیسے لینے ہوتے ہیں چودری سے مقروض ہیں تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں ہماری حکومت ہماری کوئی بھی حکومت وہ جماعت کا خلاف نہیں ہے ہماری کوئی بھی حکومت انہیں کے اندر سو خرابی ہوگی لیکن وہ کافر نہیں مسلمان ہیں وہ بچارے مجبور ہوتے ہیں کہ امریکہ انڈیا کا خوف ہیں حالانکہ اس وقت دنیا کے اندر پاکستان فاتح اور امریکہ شکریت خورتا ہے یہ وہاں پر نیو پارلیمنٹ کی اناؤگریشن کی گئی ہے اور نئی پارلیمنٹ کی اناؤگریشن جب کی گئی ہے وہاں پر پی اے موڈی موجود تھے اور وہاں پر تلاوتِ قرآنِ مجید بھی پی اے موڈی نے بیٹھ کر سنی اور سپیشلی وہاں پر کروائی گئی اس کے تلاوہ نئی پارلیمنٹ کے اندر ایک دیوار ہے جہاں پر اکھنڈ بھارت کا نقشہ بنایا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہئے ہیں ڈیموکرسی بھارت کے خون میں ہے بھارت کی سنسکرتی میں ڈیموکرسی ہے اور بھارت ڈیموکرسی کی جنرلی ہے دنیا کو اگر کسی سبھتا نے ڈیموکرسی دیا ہے تو وہ بھارت نے دیا ہے آپ اگر بھارتی سنسکرتی کو پڑھے ہیں بشیشور کناٹک کے مطلب کناٹک میں آج سے کاریون دوہزار سال پہلے ہمارے جو تھنکر تھے آپ ان کو پڑھ لیں یا آپ گرلاج کی پریقلپنا پڑھیں جو گرل کے روپ میں ہمارے ہاں گواننگ سسٹم ہوتا تھا تو اس طرقے کا یہ جو ڈیموکرسی کا پرنسپل ہے کہ ہمارے ہاں شروع سے رہا ہے اور راجہ کا دھرم جو ہے وہ پڑھا کے لیے شروع سے ہمیں بتائے گیا کہ راجہ اور پڑھا کے بیچ میں کیسا رشتہ ہونا چاہیے تو یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ وہ ستہ جو ہے اس کو اس لیے ملتی ہے کیونکہ وہ ستہ کو بھوگے یا ستہ کو اپنے لیے یوز کرے یا ستہ سے اپنے راجہ کی سیماو کا صرف وستار کرے یا اس کا پرپرز نہیں تھا جب آپ سٹیٹ بناتی ہیں جب آپ ایک راست بناتی ہیں دیش بناتی ہیں تو اس دیش میں جب آپ کانسٹیوشن لکھنے لیتے ہیں تو آپ سوچھیں اس دیش کا بننا کیا ہے اس کو ویل فیر سٹیٹ بننا ہے یعنی کہ گورنمنٹ جو آئے گی جو آپ جس کو ستہ دیں گی پولٹیکل پاور جس کو آپ دیں گی وہ کیا کرے گا اس کا پرپرز کیا ہے کھالی آپ کی جو کنٹری کی بارڈر کو سیکیور کرنا یا آپ کی کوئی آڈیولوجی کو سیکیور کرنا یا اس کا کام ہوگا جو اس کے یہاں رہنے والے باشندے ہیں ان کے جیون کے اس طرح کو اچھا پرانا ان کی جیون میں سہولیاتوں کو دینا ان کا جیون اس طرح اوپر اٹھانا یا دی آپ کا اپ جیون ویالا جو سیچویشن ہے تو کہتے ہیں ویل فیر سٹیٹ so when you create a state the purpose of the state should be to have ویل فیر for its people ٹھیک ہے نا یہ پرپس ہوتا ہے گورنمنٹ کا اور کوئی پرپس نہیں ہوتا آج کی ڈیٹو ہے پہلے لیسے سفیر کی سوسائٹی رہا کرتی تھی ہمارے ہاں تو حالانکہ شروع سے راج دھرم ہی یہ بتایا گیا اسی لئے ہمارے ہاں یہ بار بار ہم نے کہتے کہ دھرم جو ہے وہ ریلیجن نہیں ہے پنتھ نہیں ہے مذہب نہیں ہے دھرم ایک ہے دنیا پہ اور دھرم کو سمجھنے کا آپ کو پریاس کرنا پڑے گا دھرم کی فیلوسفی کیونکہ دھرم کا جو ایکیویلنٹ ورڈ نہ تو انگلیش میں ہے اور نہ تو عربیہ میں ہے نہ اس طرح کی کسی بھاشا میں ہے جیسے جب آپ ایک بھاشا سے دوسری بھاشا کو سمجھنے کا پریاس کرتی ہیں تو آپ کو کوئی جروری نہیں ہے کہ ایک بھاونا کو ویقت کرنے کا جو شبد ہے وہی شبد دوسرے میں مل جائے جیسے ایمان یہ ایک عربیق ورڈ ہے جس کا مطلب ہے بشواس ہونا بھروسہ ہوگا کسی چیز پر اور وہ جو بھروسہ کر رہا ہے وہ ایمان ایک ایسے سنس کا ورڈ ہے جس کا ایکیویلنٹ ورڈ انڈیا میں آپ کو نہیں ملے گا سنسگیت میں نہیں ملے گا پالی میں نہیں ملے گا پکرت میں نہیں ملے گا اس کا کارانہ ہے کہ وہ ورڈ اس طریقے کا کونسپٹ نہیں ہے کہ آپ کو ایک گوڈ ہے اس کے اوپر ٹرسٹ رکھنا یا فیت رکھنا یا جو بھی آپ کہہ لیں تو اسی طریقے سے دھرم جو ہے نا وہ ایک ایسا شبد ہے جس کا ایکیویلنٹ کہیں نہیں ہے مذہب بہت ہے پنت بہت ہے دھرم ایک ہے اور دھرم ایک ہو گئی کیونکہ راجہ کا دھرم چاہے راجہ مسلمان ہو راجہ پرامن ہو راجہ شودر ہو راجہ کرشن ہو کوئی بھی راجہ اس کا دھرم پرجا کی ویل فیر کرنا ہے اسی کو راج دھرم کہتے ہیں تو دھرم ایک ہی رہے گا دھرم نہیں بدلے گا آپ اپنے بجاہ پدل دیں گے تب ہی آپ کا دھرم وہی رہے گا آپ سمجھ لیے ہیں تو بھارت اسی سنسکرتی کو لے کے چلا ہے آج مہدی جی نے اس پراتن بھارت کو نویمتم بھارت کے ساتھ ملایا ٹھیک ہے نا انڈیا ہز ایگزیسٹے فور سنچوریز آپ کیا لوگ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو نہیں مانتے درست چاہیے کہ پاکستان کے لوگ ہندوستان کو نہیں مانتے بھارت کو نہیں مانتے ان کا کہنا ہے بھارت ایسے چھوٹے چھوٹے راجاؤں کہ یہاں پہ کبھی دیش نہیں تھا یہ لوگ پولٹیکل کبھی بھوڑن نہیں تھے اس طرح کی عجیب عجی فیلوسفی بنا رکھیں اس کا ریزن میں سمجھتا ہوں کیونکہ ایک فیلوسفی کو جب سچ ثابت کرنا ہے آپ کے یہاں پہ دکھت کیے کہ دوسری فیلوسفی کو آپ کو پہلے گلت ثابت کرنا پڑتا ہے یہ لوگ کزاک لوگ ہیں میں بار بار یہ ایک زامپل دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھے تو ایک ہی گھر میں یہ باق مسلمان ہے لیکن وہ بودھیزم سے پرباہوی تھے کہ بودھیزم کے بارے میں پڑھ رہے تھے بیٹا ایک دم ہارڈکور اسلام کو فالو کرتا ہے بہن جو ہے وہ اتھیسٹ ہے ایک پریوار میں رہتے ہیں ملکہ جیسے ہمارے ہاں پہ میں اتھیسٹ ہوں میں نہیں مانتا ہی شور میں لیکن میری ماتا جی کی پرگار آستھا تھی میرے پہیا کی پرگار آستھا تھی میرے پیتا جی لیبریٹیڈ مینڈ سیٹ کے تھے ہمارے گھر میں کبھی یہ نہیں ہے کہ بھگوان کو مانو پوجا کرو آپ کی مرضی یہ کرو نہیں کرو دیش میں بھی کوئی سوسائٹی میں بھی کوئی کیا نہیں کرتا گھر میں بھی نہیں کرتا تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو پرانے سٹائل سے کیا گیا یہی بھارت ہے سر عمران خان صاحب نے آپ کی پکٹرز اپنے پورے گھر میں لگا دی ہیں کیونکہ آپ نے کلیم کیا کہ ان کو موڈی جی نے دھو سو کروڑ دلوائیں اور اس کے بعد سے خان صاحب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں میں نے سنا ہے لیکن چاہینا وہ نہیں جائیں گے جی آر رو جی جو میں نے آپ کو بتایا تھا it was by feeling and knowing موڈی جی and the kind of business mind he has وہ کم کھرچے میں کیسے کام کروانا ہے یہ موڈی چیزے سیکھنا چاہیے and جو حرکتیں عمران خان نے کری ہیں وہ کوئی بھی آدمی پیسے لیے بھی لائے کام کر نہیں سکتا آپ کو آپ کو ماننا پڑے گا جو وارڈ روڑے پاکستان آرمی کی لگائی ہے یہ کوئی آدمی اپنے دیش میں جب تک پیسے نہ لیے ہو کسی سے وہ کام کر نہیں سکتا and secondly آپ نے ایک چیزے نوٹ کیا ہوگا کبھی بھی پاکستان کے کسی بھی پرائیم نیسٹر نے ہندوستان کے پرائیم نیسٹر کی تاریف نہیں کری کبھی بھی یا فورن پالیسی کی تاریف کری ہو یا کسی بھی جیس کی تاریف کری ہو عمران خان کو دیکھیں اب وہ جب بھی بات کرتے ہیں پاکستان کی بات کرتے کرتے ہیں اب ہندوستان کو دیکھو ان کی فورن پالیسی کو دیکھو اب مودی جی کو دیکھو اب جی شکر کو دیکھو who will do that which is not allowed نہیں سر ایسا نہیں کہ allowed نہیں ہے اب چینج آیا ہے اب بہت سے میڈیا کے لوگوں ہیں وہ بھی تاریف کرنے اور اگر کام اچھا ہوگا تو وہ چھپانے سے یا غلط بات کرنے سے آپ آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا کے زمانے میں سر چھپایا تو نہیں جا سکتا تو نواز شریف صاحب کے بھی بڑے اچھے ٹرمز ہیں اسی وجہ سے تو مودی جی آئے بھی تھے شادی پہ اور ایک طرح سے دونوں کے اچھے دونوں کا ارادہ تھا کہ ایک اچھی چیز لے کے چلیں گے آگے اور ٹرمز بہتر ہوں گے وہ اور بات ہیں کے بعد میں جو کچھ ہوا لیکن اسی وجہ سے جب تک پرائیم میریسٹر تھے تب تو کچھ نہیں کہتے تھے تب تو بہت الٹا سلٹا بولا انہوں نے لیکن باہر جا کے انہوں نے کہا چلو مودی جی کی تعریف بھی ہو جائے لیکن سر اگر ہم مودی جی کی بات کریں تو بھی آپ کے نئی پارلیمنٹ بیلنگ جو ہے وہ بنی ہے اور اس کے اوپر بہت اتراز ہو رہا ہے کہہ رہے کہ جہاں پر اتنی غربت ہے کیونکہ غربت تمہارا ہے ہماریاں بھی ہے آپ کیاں کئی کنٹریز میں ہے تو وہاں پر اتنا انویسٹمنٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی بیلنگ کے اوپر آپ کیا کہیں گے سر پارلو جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا historical moment ہے بہت انڈیا کے لیے پارلیمنٹ دونوں کی طرف سے جو ہے وہ بلکل بند ہو چکی ہے ابھی now we are going to a new era لوگ کہتے ہیں کہ نئی چیز کی ضرورت کیا ہے دیکھیں جب آپ ترقی کرتے ہیں دیش ترقی کر رہا ہے ہم اب فیملی میں بھی دیکھیں جب ہماری فیملی ترقی کرتی ہے ہماری incomes ہوتی ہیں ہم بھی سوستے ہیں کہ ایک نیا گھر ہونا چاہیے نیا فرنیچر آنا چاہیے نئی کاڑی آنی چاہیے نئے کپڑے آنی چاہیے سو بی think of something new ہندوستان آج کی ترقی کر رہا ہے ہماری incomes increase ہو رہی ہیں we are become the fifth largest economy اگلے دو دن سال میں ہم fourth or third economy پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں why not have a new we call it as a temple of democracy so ایک ستر اسی سال پرانی بیلڈنگ کو ہم نے چھوڑ کر ایک نئے ایرہ میں آرہے ہیں where we are trying to show new انڈیا سو اس کے لئے آپ کو نئی بیلڈنگ ایک نیا شوک آپ کو دکھانا بڑھ پڑے گا and this is what we wanted to show also پرانے والے سسٹم کو لے کر اگر پرانے سسٹم اتنا ہی اچھا جو جو کانگریس کے ٹائم کا تھا تو جو کچھ موڈی جی نے کیا ہے because he changed the system you understand so آج اگر لوگ بولتے ہیں گربت ہے یہ نئی بلدنگ کی ضرورت نہیں تھی گربت میں بول سکتا ہوں گربت تھی ابھی گربت کم ہوئی ہے اور اس کے اوپر کام چل رہا ہے اس کو کم کیا موڈی جی پورے ہندوستان میں سپیڈ پر سڑکے بنا رہے ریل ویس کام چل رہا ہے پور بنا رہے ہے ایئر پور بنا رہے ہیں تو ان کو اس کے اوپر بھی objection ہونی چاہیے کہ اتنی گریبی کے ٹائم پر ایک سو لاکھ کروڑ روپے گورنمنٹ is spending on ہے تو نئی بیلڈنگ بنانے کی ضرورت کیا تھی نو it was a need of the art we are entering into next 25 years جس ہم امرت کال سمیں بولتے ہیں where انڈیا at hundred وہ کیسا ہوگا موڈی جی نے اس کا vision دکھایا ہندو سان کو کہ بھئی وی وان ٹو بی اٹ ہم ایک وکست دیش جیسے آج امریکہ انگلند ہے ویسا ہی دیش ہم انڈیا کو دیکھنا چاہتے جب ہم سو سال اپنے ازادی کی پورے ہوں گے اس کے لئے آپ کو سمبل بھی بھی بیسے چاہیے ہوتے بھی آپ کو پارلیمنٹ یہ ہندوستان کا بنائے ہو ہے بی اپوزیشن اور گورنمنٹ کو ساز بہو کا ریلیشنشپ ہوتا ہے بہو جتنی مرضی اچھی ہو جتنی مرضی اچھا کام کرے ساز کو کبھی اس میں کچھ گد دکھے گے لی وہ بات میں یہ بولے کہ لوگ پوچھتے بھی ہیں پر اس پر بہو میں جیسے ہندوستان بولتے یہ بڑا گونتی تو ہلتی بہت ہے آپ کو کچھ نکال رہی ہے پاکستان کی بات کرنی ہے پاکستان کو اوپر لے کر جانے کی بات کرنی ہے لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کو میسی دیں گے اور دوسر نمبر پر ایک سائیڈ پر پر پوری دنیا کو پاکستان کے اندر جو حال لینا وہ اس وقت پاکستان مرکز مسلمان کے پاس حال لے ہم اس وقت ہر گون گون کے اندر کمیٹی بنا رہے ہیں وہاں سے مخیر لوگوں سے فانڈ لے کر برا با سلیم کر رہے ہیں ہم غریب کو امریک ساتھ خلاق کر رہے ہیں اور اس کے حمدللہ پاکستان مرکز مسلم لیگ نے پورے پاکستان کے اندر کرونا لگ سہری اور تاریخ اتمام کی ہے یہ دنیا کے اندر آج تک نہیں ہوا جو چیئر مین وہ کون ہے خالد موسیم صاحب ہیں لیکن چیئرمن کا فیل حیث نہیں ہوا انشاءاللہ وہ بھی جب حالات آئیں جو بھی ہم اس کو انشاءاللہ تسلیم کریں حافظ صاحب بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے آدمی ہیں عام ان کے ساتھ ہیں ان کی اترام کرتے ہیں لیکن مرکز مسلم لیگ اس کا صدر خالب سندھو ہے اس کا حافظ کوئی تعلق نہیں ہے اس ٹیج کی طرف سے خموشی اختیار فرمائے تھوڑی خموشی کرتے ہیں اس کے بعد مزید بات کریں گے لوگوں سے بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام صفیان گل کیا کرتے آپ آج میں اپنے پورے پاکستان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ اصل حقیقی جماعت ہے جو ہمارے پاکستان کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کو ازادی دلائیں گے ان مظالم سے انشاءاللہ یہ وہ جماعت ہے جس نے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے لیے بہت قربانی دیں اس کے بعد بھی بے انتہا قربانی دیں ازاد کشمیر کے لیے اس جماعت کے نوبائندوں نے کئی قربانی اپنی پیش کی اپنی جانے لٹا دیں اس پاکستان کے لیے اور میں میسیج دیتا ہوں آج تمام ممالک ہمارے پاکستان کے اندر جو مرزی ہو لیکن ہم سارا پاکستان ایک ہیں آج ہمارا یہاں کٹھا ہونے کا مقصد صرف دنیا پوری دنیا کا میسیج دینا تھا کہ ہم لوگ ایک ہیں ہم اپنی پاک آرمی کے ساتھ کرے ہیں ہم اپنی اس جماعت کے ساتھ کرے ہیں اور میں پھر دوبارہ آپ کو کہتا ہوں کہ یہ وہ جماعت ہے جو آپ کو ان مظالم سے چھڑھوائے گی یہ جو منگائی کے عالم ہیں یہ سب کچھ حتم ہو جائیں گے آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ جماعت کا ساتھ دیں اور اس منگائی سے ان دہشت کردوں سے اگر چھڑکارا چاہتے ہیں تو اس جماعت کا ساتھ دیں دو سوال صرف کروں گا ایک سوال یہ آپ نے بولا کہ پاکستان کی غریب عوام کو غلامی سے جان چڑھوانی ہے ہم یہ جو چند جماعتیں جو کٹھی ہوئی ہیں اس ملک پہ قابض ہو کے بیٹھی ہیں ان سے ہم چھڑکارا چاہتے ہیں ہماری سب آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے قریب عوام کا کیا حال ہے آپ لوگ میرے ساتھ چلیں محلوں میں چلیں چل کے وہاں پہ ماں بینوں سے پوچھیں ان پہ کیا گزر رہی ہے اٹھوں کے لیے لائنے لگوا دیتے لوگ ایک تھیلہ لینے کے لیے وہ ماں اپنی جان دیتی ہے یہ کیا پاکستان کی ازادی ہے آپ لوگ یہ چاہتے تھے اس لیے پاکستان کو بنایا تھا ایک کٹے کا تھیلہ دینے کے لیے آپ لوگوں کو لائنوں میں لگا دیتے ہو یہ پاکستان ہے بڑی افسوس والی بات ہے دوسرا سوال آپ نے یہ بولا کہ اس جماعت نے کشمیر میں جا کے قربانیاں دیں جان کی قربانیاں دیں جماعت نے کشمیر میں جا کے جان کی قربانیاں کی دیں یہ آپ سب کو واضحہ پتہ ہے کہ کشمیر کے لیے اصل کون سی جماعت نے کام کی ہوئے دیکھیں جی حافظ صاحب الحمدلللہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھرے رہے جہاں پہ فلسطین میں مظالم ہوئے جہاں پہ بھی مظالم ہوئے وہ کھرے رہے ہم ان کی جماعت کے ساتھ کھرے ہیں مجھے امید ہے میری دعا ہے کہ کاش حافظ صاحب اس کی چیئرمن شپ لیں اور وہ ہی ہیڈ کریں میں ملک اجاز صاحب جو جماعت کے سینئر نائف صدر ہیں میں انہیں بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے دکھا دی ہے کہ حقیقی ازادی کی جنگ دور نہیں ہے ہم لوگ بہت قریب ہیں ملک اجاز صاحب یہ صوفیان گل آپ کے ساتھ جان مال پورے ہاندان کے پاکستان میں بہتری کیسے آئے دوسرے نمبر پہ پوری دنیا کو میسیج دے رہے ہیں میڈ میڈیا تو آپ دکھا نہیں رہا پوری دنیا کو میسیج کیسے دے رہے ہیں ایک سمندر کی تنا کھرا ہے وہ جماعت کی آئی نیتیں اٹھ جائیں گی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا کی آپ قوم دیکھ لیں ہم ایک نظریہ کے بنیاد پر پاکستان لیا تھا ہمارے ہندوستان میں ہم رہ رہے تھے یہ بھوک کی لڑائی یہ ساری لڑائیاں ادھر بھی چل رہی تھی لسانیت کی لڑائیاں چل رہی تھی ہندوستان میں ہم نے یہ ملک لیا تھا کیونکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم قومی نظریہ ہمارا یہ تھا کہ ہم مسلمان کفار سے بلکل الگ ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا تو میں یہ کہنا چاہتا ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ہم سب پاکستانی ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو لے کے چلنے ہے کیونکہ ہم نے یہ ملک قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا ہمیں یہ ملک کیسے نہیں مل گیا ہم لاکھوں لوگوں کے قربانیاں دی ہیں لیکن ہم یہ سبق دینا چاہتے ہیں اس قوم کو بتوانا چاہتے ہیں بھائیوں جس قوم کا نظریہ مر جاتی ہے یہ بات سمجھیں آپ ہمارا نظریہ یہ ہے ہمارا نظریہ لا الہ محمد رسول اللہ ہے ہم سب ہمیں دکھ ہوتے ہے جو کچھ اور ہے یہ نو مئی کا واقعہ کو رہا ہے ہم اس وقت دکھ ہو رہے لیکن ہم چاہتے کہ آئیں یار اور بھارت کے لوگوں بھارت کا ایک جو ورغ ہے مسلمان وہ یہ میں سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کیوں نفرت کرتا اپنی اپنی ہسٹری سے میں نے کسی ترک کو نہیں دیکھا یہ مسلمان ہو گیا تو میرے جو لیکن جب آپ کی جہن ساجی ایسی کر دی جائے کہ آپ اپنے دوسرے کا چھوڑیں اپنی گریٹنگ کو ہی غلط سمجھ لگے غلط سمجھ لگے صحیح یا غلط کیسے ہو سکتی گریٹنگ گریٹنگ ہوتی ہے ہر سماج نے اپنے دو آدمیوں یا دو انسانوں کے بیچ میں بریکنگ آئیس کے لیے جو گریٹنگ کا بیوستہ کیا اسے یہاں کے ٹرک میں اس کو میں کبھی نہیں دیکھا وہ یہ کہتا ہو ارے یہ گھٹیا نومیڈ ہم تو اسلام کو accept کر لیے وہ اپنے نومیڈ کلچر پر 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 بڑی بڑی مورتیاں لگا رکھی ہیں جو ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے نومیڈ کیسے بات کر رہے آپ میری بات کیوں سمجھ رہی ہیں ہم کون سی بھاشا بول رہے آپ کہیں گی سر ہم تو اردو بول رہے ہیں تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بھاشا کے شبد ہم یوز کر رہے ہیں کیا وہ اردو ملتے ہیں اور آپ یہ مانیں گے کہ اردو سنسکرٹ کا بیسک جو ویاترن ہے کھاتا ہے کھاتی ہے جاتا ہے جاتی ہے جا رہی ہوں جاؤں گی یہ سارے چیزیں سنسکرٹ کی ہے نیکید اتنی نفرت کہ اس بھاشا کو بولنے کے لیے اپنے سکرپٹ اٹھالی عربیہ کے ہندی اور اس کو کہتی ہے اردو اس میں کچھ ایک شبد اپنے اردو کے ملا دی ارے فارسی کے ملا دی کچھ عربی کے شبد ملا دی سو میں سے 20 شبد ہی بلکہ آپ کے تو بھی کم ہو کیونکہ آپ کی اگر ہم لوگ ہی انکریز ہوتے ہر سال وہ لوگ ایک دو نئے شبد دوسرے بھاشا کا لے کے جوڑ دیتے پندیت پندیت آج کل انجری میں بھی یوز ہوتا ہے اب ایسے ہی ریلوے سٹیشن ہی 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 چونکہ یہ چیز سمیہ کے ساتھ انکہ کریشن کیا گیا تو نیا ورڈ کو اکھنڈ بھارت سے کیا سمیسی آ اکھنڈ بھارت کا مطلب کیا ہوتا اکھنڈ بھارت بھارت ہم بات کر رہے ہم آلیڈ اکھنڈ بھارت اگر اکھنڈ بھارت ہو گیا کسی بھی سماج کی 3-4 3-4 جسے کہنی یہ relationship ہوتے 3-4 طرق جیسے آپ ہیں اپنے پتا کے ساتھ الگ سمبند ہے اپنے میتروں کے ساتھ الگ سمبند ہوگا اپنے بھائی کے ساتھ الگ سمبند ہوگا ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے آپ کے relationship social ہے کچھ relationship political ہے کچھ relationship economical ہے کچھ relationship financial ہے bank میں جا کے loan لیتی بینک کے ساتھ relationship financial ہے آپ government کو جا کے vote دیتی ہیں government کا چلاو کرتی ہیں government کے ساتھ relationship political ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتی ہیں سماجی پر بات سیدھ کرتی ہیں آپ کے دوستوں کا relationship social ہے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے دیش کے بھی جب آپ دیش کی بات کرتے تو اس کے relationship ہوتے اپنے لوگوں کے ساتھ ایک ہوتا ہے cultural اخند بھارت میں political ویوستہ تو کئی طریقے کی ہو سکتی ہے لیکن cultural ویوستہ ایک سمان ہوتی ہے جو ہم ایک culture سے بندے ہوئے ہیں یہ جو آپ نے پہنا ہے سلوار سمیز چوبی دریس سمجھ رہی ہیں آپ اس کو آپ کے بتائے کہ اسلام کپلے پہنے آپ جرات ترکی کے مسلمان بچوں کو دیکھیں مسلمان علیکیوں کو دیکھیں یہ ایسے کپلے پہنتی ہیں نہیں پہنتی وہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں نہیں پہنتی عربی نہیں پہنتی ہیں جس کو آپ اسلام دریس کہہ ریلیجن ہاں کو نے آپ وہ ہم آپ کو بیجھتے ہیں کچھ ہمارے پاس اچھ رہے ہمارے پاس جلنے والا سین نہیں ہے ہم بڑے تھندے ہوئے پڑے آج کل بتا دیں صرف یہ بتا دیں آپ لوگ میری باس نے نہیں میری باس نے آپ لوگ اتنے اتنا جنسی استحصال کرتے ہیں بھارت میں جنسی استحصال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دوسری جنس میں کنورٹ کرنا جو کمی لگتی ہے آپ دوسرے برے برے ناموں سے پکار کہ اس میں اپنی محسوس کریں اندوستان کے چینل پر بیٹھ کر پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں ارے آپ کا ہی تو ایک پرائی منسٹر کوکن لیتے وہ پکڑا گیا کہ بھائی اس کے گھر سے کوکن نکلا ڈاکٹر نے کہا ہے وہ کوکن کا نشرا کرتا ہے وہ تو ہمارے آپ سے مسائل ملک کو آپ پانسی چڑھ آنے کے در پہ ہیں اور آپ یہ جی ٹونٹی کا کیا بنہا جی ٹونٹی کا بتا دیں چائنا کیوں نہیں آرہا جی ٹونٹی میں آپ کی فورن پولیس اتنی پوری طرح سے کیوں خراب ہو رہی ہے چائنا کیوں نہیں آرہا سہودی عرب کیوں نہیں آرہا ٹرکی کیوں نہیں آرہا جپان نے کیا ریزرویشن دی ہے چائنا کے علاوہ دوپلیکٹ اور کوئی بھی آپ کو نہیں سرا سکتا ہے مجھے بتا سہودی عرب کیوں نہیں آرہا ٹرکی کیوں نہیں آرہا جپان کے مسائل ہیں آپ کے بہت پہلے ہی ہمارے فورن منسٹر نے کہہ دیا تھا یہ بات کوئی نئے آئی نہیں آج نئے پارلیمنٹ کا انہوگریشن ہوا تو یہ نیا نہیں ہے فورن منسٹر نے ہمارے ہندوستان کے پہلے ہی بتا دیا تھا اب سگن تھی کہ جب بلو رانی ہمارے ہندوستان میں سیر سپاٹا کرنے کے لیے گوہ میں آیا تھا میرے مو سے دیکھ بلو رانی کے لیے آئی نکل جاتا ہے وہ آپ کی تہذیب ایسی ہے اس میں آپ کا قصور نہیں ہے وہ آپ کی سوشل اور پولیٹیکل ٹریننگ ایسی ہے پولیٹیکل ٹریننگ ایسی نہیں آپ کو بتا رہو نا پولیٹیکل ٹریننگ ایسی رہی یہ پاکستان اینڈیا کی تو بات ہی نہیں ہو رہی آپ سوشل ٹریننگ ایسی آپ پولیٹیکل ٹریننگ ایسی ہے آپ کے بلو رانی نے سب سے بولتا نا تو چیر پھاڑ ہو جاتا جمع کر لیتے ہیں یا ہندوستان میں رہ کر ہندوستان کی مٹی پر ہندوستان کے خلاف بولتا وہ تو وہ تو وہ بول کے لیے سنیے بلکل صحیح کہ رہی وہ وہ پہ جا کے دھاڑ کے آیا وہ شیر آپ کے فارمر فارمر سرکار نے آپ عزت اپنے لوگوں کی نہیں کرتے ہیں آپ پھر اور آٹ 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 ہندوستان کیا ہے بہت غصصہ آرہ ہے مجھے پتہ آپ کو بہت غصصہ آرہ ہے آپ لوگ بہت تکلیف ابھی تک آپ کو بہت غصصہ آرہ مجھے سمجھ ہے ہندوستان کے خلاف اگر کچھ کی ایک زبان غلط نکلی تو زبان کھچھنے کی حمد رکھتے ہیں ہم ویسے آپ اگر اگر ایسے نہیں کریں گے تو آپ وہاں پہ رہیں گے یہ مسائل دہنا آپ مطلب ہے آپ اپنی عوام کے خلاف ہے آپ کی عوام وہاں بھوکے مر رہی ہے ایک منٹر محبت ہے کیونکہ آپ پیسہ مل رہا ہے میری بھاس سنیں اب میں آپ کو ایک میری بھاس سنیں جہاں غلط ہے زیرول بھائی اس کو بولنا چاہے مجھے مجھے آپ کی صحیح آواز نہیں آرہی اس میں آواز انٹر رانی نے ہندوستان کی دھٹی پر کھڑے ہو کہ ہندوستان کے بارے میں برا نہیں بولا اس نے پاکستان جانے کے بعد زہر اگلا اس نے شنگائی تعاون تنظیم کے درمیان میں کہا تھا کہ ہم آرٹیکل کو نہیں مانتے ہم اس چیز کو نہیں مانتے بلا وال کے کلیجے میں تھا اور واقع میں مر تھا ہندوستان کی دھٹی میں رہ کر اس کو ہندوستان کے اگنس پر بول کر دکھانا چاہیئے تھا بڑا آگے پیچھے گھوم رہا تھا کہ ہم سے مل نہیں رہے ہم سے خاتون ہے تو کم بولے گی نہیں آپ خواتین کے خلاف بول رہی ہیں آپ کیوں اتنا غصہ رہے غصہ کیو رہے غصہ کس بات کہ میری بھیان جب لڑائی ختم ہو جب بتائیے گا جب آپ بول بول کے تھک جائیں یہ ساری لڑکیاں جو ہیں نا ہندوستان کی شیر نہیں ملک ٹوٹ رہا ہے پاکستان ٹوٹ رہا اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن ایک سائیڈ پہ ملک ٹوٹ نظر آئے دوسری سائیڈ پہ ہم غزوہ ہند کی بات کریں کیا کہنا چاہیں گے یہاں پہ لوگ جو بات گزوہ ہند اکیلی اکیلی ہماری زندگیوں میں آئے ہماری زندگیوں میں آئے گا ان شہرہ کفار کی ایڈ سے ایڈ بجھا دیں گے اور دنیا پہ انشاءاللہ اسلام کا پرچم لہرہ کے چھوڑیں گے بات ہے بات میں بات کر جاتا ہے لیکن پریکٹیکل ہی بات کریں مجھے سمجھ نہیں آرہی پاکستان ٹوٹتا نظر آرہ دوسری سائٹ پاکستان ٹوٹتا نظر آرہ لیکن ہماری جماعت ملی مرکزی مسلم لیگ کا یہ بیانیا ہے کہ ہم بلکل بھی درست نہیں دیتے کہ توڑ بھوڑ کر دو آپ جانتے ہیں ہماری تاریخ کو ہم نے پاکستان کے اندر ہمیشہ امن کا درست دیا ہے ہم نے ہمارے پاکستان کے اندر کبھی پتہ تک نہیں لیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ قربانیا دینے کے بعد لیا تھا یہ توڑنے کے لیے نہیں لیا تھا تو میری یہ جماعت اور میری ملی مرکزی مسلم لیگ کا یہ بیانیا ہے کہ آؤ ہم سب مسلمان ملکے چلتے ہیں ہم قوم کو متحد کرتے ہیں ہم اسلام کی بنیاد پر پاکستان کو یکجہ کرتے ہیں کہ پاکستان ہمیں بنا کے دیا دیا تھا ہمارے بڑھوں نے اب اس پاکستان کو بجانا ہمارا فرض ہے انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو یونٹی کے ساتھ بجا سکتے ہیں انشاءاللہ ان سے بات کر کے آپ بھی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں جی دیکھیں یہاں بہت لوگوں سے بات کی ہے لیکن ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھایا جائے ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے نفرتیں پھیلیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی جو لوگ اسے ہم اپریشیٹ بھی کریں گے اور اس کو ہم یہ بھی کہیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت مزبوط پاورفل اور پہلے جو ایک ایسیمی طاقت ہے اس کو ایک افرادی طاقت بھی بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم پوری دنیا میں اس کو متعارف کرا سکے کہ ہم ایک ہیں ایک رہیں گے اور ایک ہی ہیں اچھی بات ہے یہاں پہ کچھ لوگ پیچھے غزوہ ہند کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ کا رشاد ہے کہ غزوہ ہند ہو گا اور وہ ضرور ہو گا ہمارا یہ اقیدہ ہے یقین ہے کہ وہ ہو گا اور یہیں سے لوگ اٹھیں گے انشاءاللہ پاکستان سے پاکستان کی سلام جو کنڈیشن ہے آپ کو لگتے آنے پانچ سال ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سے مشرق سے مجھے خوشبو آ رہی ہے گزوہ ہند کی خوشبو آ رہی ہے یہاں پہ اگر آج ہم غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں ہمارے ہمسائیہ کنٹری انڈیا میں اکھنڈ وارت کی بات کی جاتی ہے پھر یہاں پہ مسئلے نہیں آ جاتے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی ہم لیں گے بنگلہ دیش کو بھی اگر ایسی بات ہوتی ہے ہم بھولے ہوئے ہیں اور اسے بھولے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں ان کو سبق یاد دلا رہے ہیں کہ تم ایک قوم ہو تم لا الہ محمد رسول اللہ کے کلمے کی وجہ سے ایک ہو بلا رنگ و نسل بلا رنگ و نسل تم ایک ہو اور ایک ہو جاؤ کسی لیے یہ اکٹھ ہوا ہے یہ بات آپ سے میں اگری کرتا ہوں کہ ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے پاکستان کی اگر بات کریں دیکھیں اس ریالیٹی کے اوپر بات کریں جو پاکستان کی کنڈیشن ہے ہمیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر سوچنے کی ضرورت نہیں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے پاکستان میں پانی کیسا پورا کرنا ہے پاکستان کے لوگوں کو پیٹرول کیسے سستہ دینا ہے اس کے اوپر مسائل حل ہو جائیں انشاءاللہ یہ ہمیں یقین ہے پاکستان کو گروہ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں اور لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم پہلے تو تعلیم حاصل کرو تعلیم ہی ذریعہ ہے ترقی کا اور انشاءاللہ تعلیم دے کر لوگوں کو اس ترقی کو انشاءاللہ حاصل کیا